خلو ایم ویڈیو میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاک کرنے والا ہوں جو بھی کچھ ہوا زمان پارک میں اس کے بعد عمران خان کیا کہتے ہیں کیا ویڈیو آئی ہے ان کی وہ دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر وہ خود کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے پکچر میں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیسٹارٹ ویڈیو ناو آپ سروں کے پر ایک مشکل وقت بھی آپ نے دیکھا یہ باہر مشکل وقت ہے اور پھر یہ جو پولیس نے ظلم کیا تب بھی کیا اور ابھی آج یعنی کوئی کسی نے ان کو تنگ نہیں کیا لیکن انہوں نے ظلم کیا ٹھیک ہے یہ کوئی ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ قرآن میں کہتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو سمجھے نا وہ کسی وجہ سے کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو کیوں کہتا ہے کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو اللہ نے اتنی کامیابی دین ہی جو ان کو دی اور ان کی زندگی کیا تھی کہ بڑا مشکل وقت سے وہ نکلے ہمیں کیوں کہتا ہے اللہ کی ان کی زندگی سے سیکھو کیونکہ ان کی زندگی ایک جد و جہد کا نام تھا وہ اللہ کے حبیب تھے اللہ چاہتا تو ان کو پہلے دوسرے دنی مدینہ کی ریاست دے کے اور عروج دے جاتا لیکن تیرہ سال اللہ نے حکم مشکل تریف وقت سے گزارا اس کے بعد مدینہ میں جب وہ آئے تو وہ بھی ایک تین سو تیرہ لوگ تھے لڑنے والے ہیں جنگِ بدر میں اور جنگِ اہد میں اور خندق میں بال بال بچے وہ ختم ہونے لگی تھی خطرہ خطرے میں تھی لیکن اس مشکل وقت سے نکل کے دنیا کی ان لوگوں نے پھر امامت کی ایک قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد محسانی دیتا ہے یہ مشکلیں اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے مشکل انسان کو سکھاتی ہے مشکل وقت انسان کو مضبوط کرتا ہے مشکل وقت انسان کو لیڈر بناتا ہے کوئی لیڈر آج تک مشکل وقت اگر اس سے نہ گزرا ہوا لیڈر نہیں بنتا بالکل اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ ہمیں اسماتا ہے مثل قرآن میں کہا میں بار بار تمہیں اسماؤں گا مشکل وقت سے ہماری بہتری کے لیے جو سارا قرآن شریف ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہمیں راستہ اللہ جس کو شریعہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو اس لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جب ہوتا ہے نا ڈنڈے پڑے کچھ ہو کوئی جیل میں چلا گیا اس سے گھبرانا نہیں چاہیے یہ انسان کی اتماعش ہے لیکن جب انسان یہ مشکل وقت سے نکل جاتا ہے اور صبر کرتا ہے مشکل وقت اور جد و جہد کرتا ہے تو پھر اللہ اس ان انسانوں کو اس قوم کو نوازتا ہے جس طرح اس نے مدینہ کی آمی اللہ کہتا ہے کیونکہ راستے سے سیکھو تو وہی لوگ تھے حیثیت کوئی نہیں تھی کوئی ان کو پچھانی نہیں تھی ایک طرف ایک سوپر پاور دوسری طرف دوسری سوپر پاور تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگ بدر کے گیارہ سالوں کے بعد یہ تاریخ ہے دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگ بدر میں تین سو تیرہ تھے گیارہ سالوں کے بعد پہلے ایک سوپر پاور گرتی ہے پھر دوسری سوپر پاور گرتی ہے ان کے سامنے تو اسے ہمیں کیا سمجھ رہتا ہے کہ کبھی مشکل وقت سے جو اللہ میں امان رکھنے والا آدمی کبھی گھوراتا نہیں ہے ازمائش لیتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں اور مجھے اللہ اوپر دے رہا ہے روج دے رہا ہے مجھے بضبوط کر رہا ہے تو آپ سب بھی جب ہم باہر بیٹھ ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ مقصد جو ہے اس کے اندر ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم مشکل وقت کا صبر سے گزارے میند کرے اور پھر موٹیویٹ کر رہے ہیں یہ سارے اپنے کام کرنے والا جس طرح ہم ستے جس ہمارے نبی کو وہ عزت دی جو آج تک کبھی کسی انسان بنے گا یہ سب کے لیے آپ کے لیے سمجھ رہا ہے اسے گھبرائیہ نہیں کرتے کہ آج یہ وہ کیا پولیس نے ڈڑنے مار دی یہ پولیس آپ کا علاوہ کے سامنے سرور مارے گی وہی لوگ جو آج فیروان بنے ہوئے ہیں دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے فیروان گرتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں وہ باجوا فیروان بنا ہوا تھا سوپر بادشاہ بنا ہوا تھا آج وہ دم دبا کے دبائی میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن انسان کو اپنا راستہ جو راستہ ہمیں مانتے ہیں نا ہم نماز میں اللہ اس راستے پر لگا وہ راستہ نہیں بھولا چاہیے وہ ہمارے نبی صلوالے سے بھولا میرے والدہ کو کینسر ہوئے تھا اور شوکر خانم نے ان کو نہیں دین دے گیا میں انگلینڈ چھوڑ کے ہوں میری شاہد انگلینڈ میں بھی ہے اور میں نے کہا جی جب تک خان صاحب نے پاکستان کو ٹھیک نہیں کرتا میں نے کہیں نہیں جا میں نے پاکستان بھی رہا ہے میں نے پاکستان بھی رہا ہے جی جی زلہ مومن سے شامل خان میرا نام ہے اور ساجد خان ہمارے میں نے صاحب ہیں اندی بھی گیا ہے پشاور بھی گیا ہے میں آپ کے ایک جلسے بھی نہیں چھوڑا میں کہ خان صاحب کو اللہ زندگی دے نام کیا دبارہ وہاں سے جب میں آیا تھا پاکستان تو میں پیٹیا ہی میں تھا پیرو پچیس مائی کو میں نے بہت مطلب ہے پلیسوں نے بہت مارا بہت شہدت کیا کیونکہ آپ آپ ہمارے لیڈر نہیں ہیں آپ ہمارے ماں باپ ہے اور کسم سے اگر اگر آپ ہے سوری پل چاہے میں نے رسی بھائے کلا ہو جو گرفتاری دیتی وہ آپ نے جو اعلان کیا پشاور کا اگل نمر میں نے کہا جا رہا ہے مجھے میں نے یہ گرفتاری دے اسد عمر کے ساتھ اور رسی بھی پانسی کیلے کے گئے تھے کہ رسی پانسی پر پانسی پر پانسی یہ بہت بہت خار خار کو مشکل ہے اور ہم میں زندہ کی جائے چیتے یہ کوئی بڑی بڑی بات ہے انشاءاللہ اس پاکستان کو بدلے انشاءاللہ اسی کبھی فکر نہ کرو جب بھی آپ جدد و جین دیوبی ہوتے ہیں ہمیشہ انشتی جوس پہل مجھے بیشے دو ہزار نو سے آپ کا سپورٹر اور آپ کا ہمیں لیکن ایکٹیو جو ہینا وہ دو ہزار ٹھارہ سے اور جب آپ وزیراعظر رس سے زیادہ ہوουν غیر سوس پر سزادہ یہ میرا فرم 2007 میں بیٹی آئی جین کی ہیں 2009 سے 2016 رسی تکڈی جناس اکٹر گرہا ہوں ممارشاللہ آپ کے سارے درنوں میں اور سارے لانگمار میں شرکت کی ہیں سر میری لائف کی کوئی سی ایک دفعہ میں مرشد سے بھی لے ہوں مرشد مرشد ہی ہمارا ہم آپ کو کبھی خان صاحب نہیں لکھتے صرف مرشد ہی لکھتے ہیں سر میں لوٹے سب تو بڑھے لوٹے دے ہوتے بچوں ہاں ہون چوگری لوٹے ہماری جانے میں بجرات سے ہوں اور پچھلے تیس نین سے ادھر ہوں انشاءاللہ آگے بھی جب تک آپ کہیں گے خون کے آری کترے تک انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے سین خان امران خان کی اپنے ورکر سے میٹنگ یہ جو وہاں پر موجود تھے بہت صحیح چیز بہت بڑی ہے اس پیچ بہت بڑی ہے آرام سے بیٹھے تھے سکون سے سوفے کی اوپر اپنے اور باتیں کر رہے تھے مطلب اپنے ورکر سے ان کو پتا نہیں تھا کہ کون کہاں کیا کام کر رہا ہے لیکن وہ آئے ان کو اندر لیا بٹھایا اپنے سامنے تب ہی ان سے پتا چل رہا ہے کہ کون کتنے سال سے ان سے جڑا ہوا ہے سات سے آٹھ سے دوہزار نو سے اور کیا کیا کام کی ہوئے ہیں کون جلدی ایکٹیو ہے انگلینڈ سے چھوڑ کر آیا ہوا ہے اس کی بیوی شاید انگلینڈ میں ہی ہے یا انگلینڈ کی ہی ہے ایک بندہ جو بتا رہا تھا سعودی چھوڑ کر آیا ویدیش سے کئی لوگ چھوڑ چھوڑ کر آئے ہیں اور ایکٹیو ہوئے ہیں کہہ رہے تھے کہ جب تک پاکستان سنوال نہیں جاتا عمران خان سنوال نہیں دیتے تب تک ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے ایسے بھی لوگ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو دیش چھوڑ کے بھی بھاگ گئے ہیں مطلب بھاگے نہیں ہیں ان کو اپنے فیوچر کی چنتہ ہوئی ہے تو وہ چھوڑ کر چلے گئے اپنے دوسرے اس میں کہ ہمیں جوب چاہیے یا کام کرنا ہے جو بھی ان کے فیوچر سے ریلیٹڈ تو بہت صحیح ایک سپیچ دے رہے تھے عمران خان کہ اللہ کے سب سے پیارے بندہ جو تھے نبی ان کو وہ پہلے دن ہی عزت دولت شورت سب کچھ دے سکتا تھا پورے دنیا ان کے اس میں جھکا سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس کو کرنے دیا مطلب نبی کو ان کو کرنے دیا کہ وہ کریں اپنے صحیح طریقے سے کریں جو جس راستے پر چل رہے ہیں وہ کٹھنائیوں کا سامنا کرا انہوں نے مشکلیں آئیں اور ان سے لڑ کر تب جا کر ان کو وہ عزت اور وہ سیٹ ملی کہ ان کو پوری دنیا جانتی ہے اور سب لوگ ان کو فالو کرتی ہیں پیارے نبی کی تو وہ ایک ایگزامپل دے کر سمجھا رہے تھے مجھے بڑا صحیح لگ رہا تھا موٹیویشنل لگ رہا تھا بہت زیادہ کہ جب ان کو آ سکتی ہے مشکل جو اللہ کے سب سے پیارے نبی تھے سب سے اوچھے در جاتا پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت ان کو دی گئی تو یہ کیا چیز ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے آج کل انسانوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہے اس لئے ہارناوان ہوئے یہ بتا رہے تھے اپنے ورکرز کو تو بہت بڑی ہے سپیچ بہت بڑی ہے گیٹ ٹوگیدر لوگوں کی تی شرٹ شرٹس اور کرتے ورٹے پر سائن کرنا ملنا لوگوں کی باتیں سننا تھوڑی اپنی بتانا موٹیبیٹ کرنا کیا کہتے ہو اس سپیچ کی بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتاو ان کرتے ہیں ویڈیو کو بائی بائی سائننگ آف